کلاس ٹرینڈ چپٹر نیم پارشل فریکشنز اور اس کی مستینیس ایکسرسائز نمبر 4 کو ہم سالو کرے تھے جس میں question number 2 جو ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ write short answers of the following questions اس میں ہم question number جو 2 ہے اس کا part 5 سالو کرے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ how can we make partial fractions of x-2 divided by x-2 into x-3 اب اس کے solution کو start کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم x-2 over x-2 into x-3 کے partial fraction کیسے بنا سکتے ہیں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو fraction given ہوتی ہے اگر اس کے numerator کی degree denominator کی degree سے کم ہو تو یہ proper fraction ہوتی ہے اور اس کے partial fractions بن سکتے ہیں اب degree کہتے ہیں variable کی higher power کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس polynomial کی higher power 1 ہے اس لئے ہم linear polynomial کہیں گے اور اگر denominator میں بھی دیکھیں تو اس factor کی بھی جو variable ہے اس کی higher power 1 اور ادھر بھی 1 ہے یعنی دونوں linear اور دونوں اگر multiply ہوں گے تو ان کی power add ہو کے 2 ہو جائے گی یعنی denominator میں degree 2 ہے اور numerator میں degree 1 ہے اس لئے یہ جو fraction ہے اسے ہم کہیں گے یہ ایک proper fraction ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ یہ proper fraction ہے اب اس کے بعد جو ہمارا next کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے partial fractions بنائیں گے اب ہم اس کا طریقہ جانتے ہیں کہ اگر جو divisor ہے وہ non repeated linear factor ہوں non repeated اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے باتیں linear factors ہوں تو اس case میں ہم جو ہے اس کے دو linear factor ہیں تو ہم دو partial fractions بنائیں گے اور انہیں کسی کے سے لکھیں گے اس کا طریقہ یہاں پہ اس طرح ہوگا کہ x minus 2 یہ numerator ہے over x plus 2 اور x plus 3 اسے لکھا ہم نے اب ایک جو اس میں fraction آئے گی وہ اس میں constant آئے گا numerator میں یعنی a آئے گا اور denominator میں آئے گا x plus 2 یعنی ایک proper fraction بنے گی چونکہ constant کی degree 0 ہوتی ہے اور plus اسی طرح سے b یہ constant ہے اس کی degree 0 ہے اور denominator جو ہے اس میں polynomial جو آ رہا ہے اس کی degree 1 ہے یعنی ایک linear polynomial دو اسی کیسے آپ اسے لکھیں گے اب اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ equine number 1 ہے اب اس fraction کو چونکہ یہ ایک identity ہے ایک fractional equine یہ ایک identity بھی ہے یعنی ایک ایسی equine ہے جو کہ true ہے for all values of x تو ہم اسے simplify کر کے جو ہے اس کی fraction form ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم multiply کریں گے ہم multiply کر لیں گے یوں لکھیں گے کہ multiplying by denominator of the left hand side جو کہ x plus 2 into x plus 3 ہے on both sides of equine number 1 b dot s کا مطلب both sides ہے تو آپ equine number 1 کی both sides پہ اس کو multiply کر دیں اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے x plus 2 x plus 3 یہ دونوں آ کر کسے multiply ہوں گے x minus 2 کے ساتھ ہوں گے multiply جبکہ اس کا جو divisor ہے x plus 2 اور x plus 3 یہ as it is رہیں گے اب یہ دونوں جو ہیں x plus 2 x plus 3 یہ اوپر numerator میں جسے ہم نے multiply کی x plus 2 یہ x plus 2 کو cancel کرے گا ایک دوسرے گر ایسی inverses ہیں تو یہاں پہ 1 آ جائے گا multiplicative identity جو کہ 1 اگر x minus 2 سے multiply کریں گے تو x minus 2 2 ہی دوبارہ آ جائے گا دوسری سائٹ پہ جب یہ x plus 2 x plus 3 a سے multiply ہوں گے تو divisor میں x plus 2 جو ہے اوپر والے x plus 2 کو cancel کر دے گا اور یہاں پہ simple a کے ساتھ x plus 3 multiply ہوگا اور b کے ساتھ بھی جب یہ x plus 2 x plus 3 multiply ہوں گا تو نیچے x plus 3 divide کر دے گا اوپر والے x plus 3 کو تو b کے ساتھ صرف x plus 2 آئے گا اب اس سے چلے میں simplify کرتا ہوں یہ c کے سے x plus x minus 2 ہو جائے گا 1 multiply ہو کے x minus 2 سے اور یہ دونوں term جو ہے additives آ جائیں گی اس کو میں یہاں پہ copy کر لیتا ہوں اور اس سے ہم کہہ لیتے ہیں equation number 2 اب یہ جو equation ہے اسے ہم identity کہہ رہے ہیں یعنی اس میں آپ x کی جو value مرضی put کر دیں گے left side right side کے برابر آئے گی اب ہم یہاں technique یہ use کرتے ہیں کہ ہم اگر b کی a کی value find کرنا چاہتے ہیں تو ہم b کا coefficient 0 بنا دیں b کی coefficient میں x plus 2 لکھا ہو ہے تو ہم اسے put کر لیتے ہیں 0 کے equal x plus 2 کو 0 کے equal put کریں گے تو یہاں سے x کی اگر value دیکھی جائے تو 2 دو جا کے minus ہو جائے گا 0 سے تو minus 2 آ جائے گا اسے ہم لکھ دیں گے equation number 2 میں تو اب آپ اسے اگر simplify کرتے ہیں تھوڑا سا میں screen کو اور down کروں گا تو یہ ادھر آ کر minus 2 اور یہ والا minus 2 پہلے سے موجود تھا یہ آ جائے گا جبکہ ادھر a کے ساتھ جو ہے وہ minus 2 plus 3 ہے جبکہ b جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے x plus 2 جو کہ 0 کے ایک وال ہم نے put کر دیا یہاں 0 آ جائے گا اور 0 جب b سے multiply ہوگا تو 0 آ جائے گا اور 0 جب کسی بھی number میں add ہوتا ہے تو واپس وہی number آتا ہے یعنی کہ آپ b کو نہ بھی لکھیں تو یہ کی بات ہے اب یہاں سے minus 2 minus 2 دونوں کے sign same ہے minus common sign آئے گا اور 2 plus 2 4 ہو جائے گا اور a میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 minus 2 1 ہوتا ہے اور 1 یہاں پہ آ جائے گا 1 multiply by a a آ جائے گا یعنی a کی جو value آ رہی ہے وہ minus 4 آ رہی ہے تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ a equal to minus 4 اب آپ نے b کی value find کرنی ہے b کی value find کرنے کے لیے آپ یہ process اسی طرح سیپ کریں کہ آپ جو a کا coefficient ہے وہ x plus 3 آپ اس کو 0 put کر دیں گے یعنی آپ لکھیں put x plus 3 equals to 0 اور x equals to 0 minus 3 minus 3 ہوتا ہے in equation number 2 تو اب آپ اس کو اگر simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ minus 3 minus 2 آ جائے گا جبکہ دوسری سائٹ پہ a کا coefficient 0 ہو گیا تھا 0 ہی آ جائے گا 0 کھل نہ بھی لکھیں تو خیر ہے اور plus b 0 میں b add کریں تو b into minus 3 plus 2 آ جائے گا اب اس کو اگر ہم simplify کرتے تو یہ minus 5 بنتا minus 2 minus 3 اور یہ minus 1 آ جائے گا b کا coefficient چونکہ minus 3 ایک bigger value ہے اب minus 1 در آ کر minus 5 کو divide کرے گا تو b value آئی گی positive 5 آ جائے گی اب b کی اور a value جو درد دیں یعنی a کی جگہ جو a کی value آئی ہے اور b کی جگہ جو b کی value آئی ہے وہ یہاں پہ اگر ایک وین number 1 میں درد کر لیں تو یہ ہمارا result آجے گا a کی جگہ آپ لکھو گے minus 4 اور b کی جگہ لکھو 5 تو اس لکھے سے یہ جو partial fractions ہم نے find کرنے تھے given fraction کے وہ ہم یہاں پر find out کر سکتے ہیں تو اس ہی کے question number جو تھا 2 کا part number 5 ہم نے یہاں پر سمجھا اب question 2 کا part 6 جو ہے اس کے solution کو study کرتے ہیں کہ resolve 1 over x square minus 1 into partial fractions ہم نے اس کے partial fractions بنانے ہیں تو سب سے پہلے اس fraction میں denominator ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے denominator میں جو polynomial ہے کیا یہ reducible ہے یعنی اس کے factor بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے factor بن سکتے ہیں یعنی اس کو آپ ایک دفعہ x minus 1 لکھ سکتے ہیں اور ایک دفعہ x plus 1 لکھ سکتے ہیں جب یہ دوبارہ multiply ہوں گے x minus 1 ہی آئے گا اب اس کے partial fractions جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں linear factor ہیں اور یہ proper fraction ہے چونکہ proper fraction ہوتی ہے تو ہم partial fraction بناتے ہیں تو اب partial fraction ہے اس کے partial fraction بننے کے لیے a آئے numerator denominator denominator میں x minus 1 اس طرح b آئے گا numerator میں اور denominator میں x plus 1 یہ اس طرح سے partial fraction بنیں گے اب اس کی fraction کو جیسے پہلے step میں ہم نے ختم کرنے کے لیے left side denominator denominator اس سے multiply کرنا ہے جب multiply کریں گے یہ دونوں factor ہوں گے یہاں پہ 1 رہ جائے گا اور دوسری side پہ جب multiply ہوں گے a کے ساتھ تو یہ نیچے x minus 1 اس کو cancel کرے گا اور a کے ساتھ x plus 1 multiply ہو سکے گا پلس اسی طرح یہ x minus 1 x plus 1 multiply میں آ جائے گا اس طرح سے یہ form آ جائے گی اس سے ہم equine number 2 کہہ دیں گے اسی طرح جیسے ایسے پچھلے question میں کہا تھا یہ identity ہے a کی value find کرنے لیے b x minus 1 اس کو 0 put کر دیں گے x value آتی ہے 1 اس کو equine number 2 میں لکھو گے اور اس کو solve کرو گے 1 ایک constant ہے as it is رہے گا a کے ساتھ x ہے اس کے جگہ 1 لکھ رہے ہو اور plus 1 اس کے ساتھ پہلے سے لکھا ہے اور x minus 1 0 0 0 0 اگر کسی number میں add کرو تو واپس وہی number آتا ہے اس لئے a آج گا اب یہاں پر a کا کوفیشنڈ 1 پلس 1 2 بنتا ہے جو کہ ادھر آکے 1 سے ڈیوائیڈ ہوگا تو a کی ویلیو جو ہے سمیترک پروپرٹی کو نے use کیا ہے left side right side کے برابر ہے a جو ہے 1 by 2 کے ایک ویلیو اس کو ہم یہاں پر ویلیو فائنڈ کرنے کے لئے a کا کوفیشنٹ ہے x پلس 1 اس کو 0 کے ایک پل یا یوں کہہ لیں x کی ویلیو جو ہے وہ مائنس 1 پٹ کر رہے ہیں ان ایکوین نمبر ایکوین نمبر کون سی جی 2 اس میں اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایکوین نمبر 2 میں 1 رہے گا اور a کے ساتھ چونکہ x پلس 1 لکھا x پلس 1 0 0 0 آجے گا 0 کسی بھی نمبر میں ایڈ ہو تو وہ نمبر دوبارہ آئے گا اس ٹرم کو سمجھو یہ ختم ہی ہوگی اور b کے ساتھ جو x اس کی جگہ minus 1 لکھ رہے اور minus 1 already پہلے سے بھی لکھا یہ آجے 1 اور b کا کوفیشن جو بنتا وہ minus 2 بنتا اور 2 ادھر آکر minus 2 آکر divide ہوگا b کی value آجے minus 1 divided by 2 اب a اور b کی اس value کو درش کر لوگے ایکوین number 1 میں در ہم لکھیں کہ this implies ایکوین number 1 becomes ایکوین number 1 کیا بن جائے گی جب آپ a اور b کی value کو use کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے 1 over x square minus 1 جو original question تھا اور چونکہ یہ اس کے برابر ہے a diviser میں آکر x minus 1 سے multiply ہوگا اس تار b value minus 1 over 2 x plus 1 سے multiply ہوگا اس ھیکوین پارشل fraction بن جائیں گے part number 7 find partial fractions of 3 over x plus 1 into x minus 1 اس کے solution کو start کرتے ہیں partial fractions بنانے سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ جو fraction ہے یہ proper fraction جو numerator کی degree 0 ہے constant اس وجہ سے اور denominator میں دو polynomials آ رہی ہیں x plus 1 اور x minus 1 دونوں جب multiply ہوں گے تو quadratic factor بنے گا quadratic expression بنے گا degree 2 بنے گی تو یہ کیا ہے proper fraction ہے اب اس fraction کے ہم partial fractions جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور وہ کیا بنے گے اس میں ہم اس کو دوبارہ copy کر لیتے ہیں اور اس میں ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ بنے گا a divided by x plus 1 اور ایک دفعہ بنے گا plus b divided by x minus 1 اب آپ اس equation number 1 کہیں جیسے پہلے ہم نے کیا ملٹیپلائے کریں گے جو left side کا denominator ہے یعنی کہ multiplying by ہم لکھیں گے یہاں پہ x plus 1 into x minus 1 on both sides ٹھیک ہے b daughters تو یہاں پہ 3 simple رہ جائے گا چونکہ یہ در آکر ان دونوں term سے multiply ہوگا 1 by 1 تو سب سے پہلی term سے multiply ہوگا x plus 1 x minus 1 a سے تو نیچے x plus 1 ختم کر دے گا اوپر x plus 1 کو اور a کے ساتھ simple x minus 1 multiply ہوگا same اسی طرح b کے ساتھ x plus 1 x minus 1 multiply ہوگا x minus 1 cancel کرے گا اوپر x minus 1 کو اور b کے ساتھ x plus 1 کی value فائنڈ کرنی تو b کا coefficient 0 put کر دیں x plus 1 0 put کریں اور x کی جگہ put کر دیں minus 1 اور اسے لکھیں گے تو اسے simplify کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا answer آتا ہے دیکھیں یہاں پہ 3 ہے اس ادھر آجے گا a into minus 1 minus 1 جب plus b کے ساتھ آجے گا یعنی x plus 1 0 ہے تو 0 آجے گا اور 0 جب b multiply ہوگا تو اس کو کیا بنا دے گا 0 تو یہاں پہ 0 اگر ہم پلس بھی کر دیں کسی نمبر میں تو وہی نمبر دوبارہ آتا ہے اس تھی اب میں سے نہیں لکھ رہا جو minus 2 ادھر آ کر 3 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا minus 3 by 2 جو ہے a کی value آجے گی اس کو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ a is equal to minus 3 by 2 یہ آگی a کی value اب ہم نے b کی value find کرنی ہے اس کے لئے working کر لیتے ہیں تو b کی value find کرنے کے لئے اب آپ کیا کریں گے اب a کا جو کوفیشنٹ ہے x minus 1 اس کو 0 کے equal پوٹ کریں یا x value positive 1 put 2 میں تو دیکھیں اس میں 3 تو ایجرٹ ایجرٹ جگہ اے کی جگہ اے کے ساتھ کوفیشنٹ اس میں 0 آگیا plus b into minus 1 sorry plus 1 آئی x value یہ plus 1 پہلے سے لکھا ہے یہ 0 ہوگیا a into 0 0 کسی نمبر میں ایڈ ہو وہی نمبر دوبارہ آتا ہے اس لئے b into 2 آجے گا 2 ڈھر آکر divide ہوگا 3 by 2 b ki value آجے 3 by 2 اب آپ کو a b کی values ملی ہیں اس اپنے مطلب یہاں پر equine میں جو آپ equine given ہے اس میں آپ derts کر لیں گے یہاں پر تو اسے میں چلیں یہاں پر لکھتا ہوں کہ a value اور b value آئی ہے وہ ہم یہاں پر جب لکھ دیں equine number one میں تو equine number one ہماری کچھ اس تھی بن جائے گی یہاں بن جائے becomes تو یہ بن جائے گی یہاں پر 3 over x plus 1 x minus 1 یہاں پر a value آئی ہے minus 3 by 2 2 جو ہے وہ دھر آکر divisor میں x plus 1 multiply ہوگا b value 3 3 by 2 ہے 3 over 2 positive sign ہی رہے گا اور 2 x minus 1 آج گا تو اس حقے سے یہ جو given fraction ہے اس کے یہ partial fraction بن گیا اور یہ اس کا answer کہلائے گی